السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھر یوٹیوب چینل سٹوری نولیج 1914 میں باکسن سے ریٹائنمنٹ کے بعد دنیا کے سابق بینٹم ویڈ چیمپینز جانی کولنز جس کا قطب 5 فٹ اور وزن 110 پون ہے اس پکچر میں ہوا میں اٹھائی جانے کے خلاف مظاہمت کرنے کی اپنی بظاہر پر اسرار طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے فٹ انتہائی سادہ ہے چوٹا جونی کولنز سب سے پہلے اپنی مخالف عام طور پر ایک بڑا ہیوی ویٹ باکسر پہلوان یا ویٹ لفٹر کے ذریعے خود کو اٹھانی کی اجازت دیتا ہے حریف کو ابتدائی طور پر چوٹے آدمی کو ہوا میں لہرانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اس کے بعد کولنز اپنی خاص جوابی گرفت اپلائی کرتا ہے جس میں اس نے اپنے بائے ہاتھ سے لفٹر کی دائی کلائی کو ہلکے سے پکڑا ہوا ہے اور اپنی دائی شہادت کی انگلی کو لفٹر کی گردن کے بائے جانب رکھا ہوا ہے نتائج ہمیشہ ایک جیسے تھے اس سے قطع نظر کہ اس نے کتنا ہی دباؤ اور ججو جہد کی ہو لفٹر کولنز کو زمین سے نہیں اٹھا سکتا 1920 میں پیرس میں جہاں اس کی بظاہر خفیہ صلاحیتوں نے میڈیا کی بہت زیادہ توجہ حاصل کی اس ماہ ہال میں جانی کولنز کے عمل کی مبینہ طور پر پروفیسر چارلز نورڈ مین کی قیادت میں ماہرین فیزیولوجسٹ، سیکیٹرسٹ اور دیگر ماہرین کی کمیٹرین نے باریک بینی سے چاند بین کی کمیٹرین نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کا ایک پرسرار انتزاج کام کر رہا ہے اور ایسا پرسرار ورک فورس کام کر رہا ہے جو کہ موجودہ کسی بھی فیزیولوجسٹ کو علم ہے ہی نہیں اگر یہ جانی کولنے کبھی بھی عوامی طور پر اپنے اس ٹرک کا وضاحت نہیں کی تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ بائی ہاتھ کی پرس پوئنٹ کی گرفت بڑی حد تک شومنشپ کا معاملہ تھا لفٹی کا بائی ہاتھ ان کی طرف سے بے جانتا اور لفٹر پھر بھی انہیں اٹھانے کی قابل نہیں ہوتا جب تک کہ لفٹی کا دائے ہاتھ اور بازو مناسب طریقے سے آلائنڈ نہ ہو یا حد تک کہ ایک غیر معمولی طور پر مضبوط اور جارہانہ لفٹر جو آسابی دباؤں سے مقابلہ کرنے کی قابل ہو کولن کو اپنی کوہنی اور کولہے کی سید کی وجہ سے اٹھانا ناممکن ہوتا ہے اس طرح ٹیسٹ کی اصولوں کو ترتیب دے کر یہ نتیجہ افس کیا گیا ہے کہ کولن کے پاس کوئی ناقابل تسخیر راستہ جو کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا تھا اس کے بعد کئی دہائیوں تک یہاں تک کہ وہ باکسر محمد علی اور جیک جونسن سمیت دیگر ہیوی ویٹس کو اسے ہوا میں اٹھانے کا چیلنج دیتے رہے اور کوئی بھی اسے اٹھانے میں کانیاب نہیں ہوا جونی کولن ڈا انلیفٹبل مین 29 اکٹوبر 1973 کو 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے